عرب بددو اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا کر ان کی ایک ٹانگ گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے تھے جس کے بعد ٹانگ انگریزی حرف وی بن جاتی ہے اونٹ اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کی تین ٹانگیں زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی لیکن چوتھی ٹانگ ہوا میں مولک رہتی تھی اونٹ ہی سالم میں کھا اور لیٹ تو سکتے ہیں لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے تھے اونٹ کی چوتھی ٹانگ کو جس رسی سے بانا جاتا تھا بددو اسے اپنی زبان میں اکل کہتے تھے لفظ اکل کا ماخص یہی رسی ہے ہم جب کسی شخص کو اکل کرو کہتے ہیں تو اس کا سیدھا سادھا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ایک ٹانگ باندھ لو یعنی اپنی دوڑ بھاگ کم کرو ٹھنڈا کر کے کھاؤ احساس کرو رک جاؤ اپنی اوقات دیکھو صبر کرو اور حالات کو بدلنے دو بغیرہ بغیرہ لیکن انسان بھی بہت بدبخص چیز ہیں ہم سب کچھ کریں گے لیکن اکل نہیں کریں گے چنانچہ ہم کسی نہ کسی مسئلے میں فسے رہتے ہیں اور عمران خان اس بے سبری کی تازہ ترین مثال ہے سیشن جائج ہمائیوں دلاور نے پانچ اگست کی دوپیر ساڑھے بارہ بجے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہمارے چیئرمین اس وقت زمان پارک میں تھے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کے چیئرمین اپنا زیادہ وقت زمان پارک میں کیوں گزارتے تھے کی تین وجوہات تھی بنی گالہ اسلام آباد میں آتا ہے اور ان کا خیال تھا کہ مجھے وفا کی حکومت کسی بھی وقت راستے سے گرفتار کر لے گی دوسری وجہ زمان پارک کا گھر بوشرا بیوی کو حق مہر میں مل چکا ہے ان کا خیال تھا کہ مانے کا فیملی میری غیر موجودگی میں آئے گی اور یوں یہ گھر ان کے قبضے میں چلا جائے گا تیسری وجہ ان کے غیر موجودگی میں پولیس بوشرا بیوی کو آسانی سے گرفتار کر لے گی یہ تین ٹھوس وجوہات تھی نو مئی سے قبل ایک چوتھی وجہ بھی ہوتی تھی وہ تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ چیئرمین صاحب کو ان جرائے میں بھی زمانت دے دیتے تھے جو ابھی سرزد ہی نہیں ہوئے چاہچہ چیئرمین ان کے قریب رہنا چاہتے تھے مگر نو مئی کے بعد ہواوں کا رخ بدل گیا اور یہ دروازہ بھی تقریباً بند ہو گیا لہٰذا اب صرف تین وجوہاتی تھی بہرحال پانچ اگست کا دن آیا جاج ہمائیوں دلاور کا آرڈر آیا اور پنجاب پولیس کو آدھ گھنٹے میں چیئرمین کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا پولیس کے دو سو اہلکار زمان پار پہنچ گئے چیئرمین کے گارڈز گھر کے باہر کھڑے تھے ڈی آئی جی نے انہیں وارنڈ دکھایا اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی گارڈز سمجھدار تھے انہوں نے ڈی آئی جی کو سیلوٹ کیا اور مین گیٹ سے ہٹ گئے پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی چیئرمین کا بیڈ روم بولٹ پروو بھی تھا اور اس کے سامنے مسئلہ گارڈز بھی کھڑے تھے پولیس نے انہیں بھی کوپریشن کا مشورہ دیا وہ مضاہمت کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس کے تیور دیکھ کر ہمت نہ ہوئی ڈی آئی جی نے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر چیئرمین سے باہر آنے کی درخواست کی مگر دوسری طرف سے انکار کر دیا گیا پولیس نے تھوڑی در انتظار کیا اور اس کے بعد دروازہ توڑنے کامل شروع ہو گیا دروازہ بڑ پروف تھا مگر ریاست اس سے زیادہ تکڑی تھی چنانچہ دروازہ آٹھ منٹ میں ہمت آر گیا دروازہ گرنے کے قریب تھا کے اندر سے لاکھ کھول دیا گیا پولیس نے دروازہ کھولا تو سامنے بشرا بی بی کھڑی تھی چیئرمین صاحب ان کی آر میں کھڑے تھے ایس ایس پی نے بشرا بی بی سے کہا بہن ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں ہم نے ہر صورت چیئرمین کو گرفتار کرنا ہے آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں بشرا بی بی نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر وہ بھی سامنے سے ہٹ گئی پولیس نے چیئرمین کو گرفتار کر لیا وہ اس وقت ٹی شیٹ اور ٹراؤزر میں تھے ایس ایس پی انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا انہیں سیدھا ائرپورٹ لائیا گیا چیئرمین کو خصوص جہاز کے ذریعے اسلام آباد مہتانے کا حکم تھا لیکن پھر پلان تبدیل ہو گیا اور نئے پلان کے لیے وقت درکار تھا چنانچہ چیئرمین کو ائرپورٹ پر بٹھا دیا گیا اور پولیس نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی چیئرمین کا خیال تھا کہ یہ نائنصافی ہے میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے پولیس افسروں نے انہیں ان کے دور کی نائنصافیاں گنوانا شروع کر دی ایک افسر نے بتایا کہ مجھے آپ کے دور میں تین سو بھو میں گھبایا گیا اور تینوں میں خوفناک کرپشن تھی میں ابھی اگر پیسے دے دیتا تو پنجام میں رہتا چیئرمین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ایک پولیس افسر نے پوچھا کہ آپ کو اگر کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو میں لا دیتا ہوں چیئرمین نے صرف پانی مانگا انہیں پانی کی بوتل لا دی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی شیونگ کیٹ اور کپڑوں کی فرمائش کی ڈی آئی جی نے اپنے ڈی ایس پی کو فون کیا وہ اس وقت تک زمان پارک میں تھا ڈی ایس پی نے مشرا بی بی سے چیئرمین کا بیگ مانگا بی بی نے شیونگ کیٹ اور کپڑوں کا بیگ اس کے حوالے کر دیا اور یہ بیگ بعد ازاں چیئرمین تک پہنچا دیا گیا چیئرمین کو بعد ازاں گاڑی میں بٹھا کر نے سلامہ پاد روانہ کر دیا گیا چیئرمین کو اپنی گرفتاری کا یقین نہیں آ رہا تھا وہ گھر میں پولیس دیکھ کر بھی حیران تھے اور سارا راستہ بھی پریشان رہے جیل چیئرمین کی سب سے بڑی کمزوری ہے یہ بند کمرے کے فوبیا کا شکار ہیں عدلیہ بحالی کے سمانے میں یہ سات دن جیل میں رہے تھے یہ سات دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دین تھے یہ آج بھی جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی آواز میں تکلیف اور درد آ جاتا ہے اپریل دوہزار بائیس میں جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فواد چودری اور شہباز گل کی موجودگی میں اعتراف کیا کہ جیل میں میرا دن آرام سے گزر جاتا تھا لیکن رات کے وقت جو ہی سیل کے دروازے بند کیے جاتے تھے تو میرا دل بند ہو جاتا تھا اور میں چیخنے پر مجبور ہو جاتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں مر جاؤں گا فواد چودری نے انہیں اشارے سے چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ بولتے چلے گئے اور میں ہستا رہا آج میرے چیئرمین کی صورتحال کیا ہوگی میں تصور کر سکتا ہوں اور کیا یہ صورتحال عارضی ہوگی میں اس کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جیل وہ واحد جگہ ہے جہاں سے میرا چیئرمین دو بڑے فیصلے کر سکتا ہے یہ سیاست سے ہمیشہ کے لئے تائب ہو جائیں اور ملک سے باہر چلا جائیں یہ اگر سعودی عرب کے لئے راضی ہو جائیں تو انہیں بھی سرور پیلس میں ٹھہرا دیا جائے گا مگر یہ وہاں انٹرویو دے سکیں گے اور نہ باہر جا سکیں گے اس ڈیل کیلئے بھی انہیں آرزی طور پر سیاست سے تائب ہونا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین یہ فیصلہ جتنا جلد کر لیں گے ان کی لئے اتنا ہی بہتر ہوگا چیئرمین نے دوہزار سترہ میں اسٹیپلشمنٹ اور دلیہ کو میاں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا نواز شریف اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہوئے عدالتوں اور جیلوں میں طویل خواری برداشت کی اور جلا وطنی بھی دیکھی جس کے بعد چیئرمین ساڑھے تین سال تک ون پیج انجوائے کرتے رہے لیکن پھر وہی ہوا دوسری ایکسٹینشن سے پہلے خان بھی شڑکوں پر آ گیا چیئرمین کو اب اگلی ڈیل اگست دوہزار پچیس میں ملے گی اسے پورے دو سال انتظار کرنا پڑے گا اور اس وقت بھی اگر میاں شہواز شدیف یا بلاول بھٹو کی حکومت ہوئی تو یہ ڈیل بھی نہیں ہو سکے گی پاکستان میں اس وقت صرف ایک لیڈر بچا ہے جس کے ساتھ عمران خان کا اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ ہے نواز شریف انہوں وہ لوگ ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے لیے تیار نہیں باقی سب سولجر زود آؤٹ آف یونی فارم ہیں اور چیئرمین کے لیے دوسرا آپشن طویل جیل ہے یہ مردوں کی طرح جیل کٹیں اور لیڈر بن کر باہر آئیں اب سوال یہ ہے کہ کیا چیئرمین حقیقتاً ایک برا انسان ہے اس کا سیدہ اور سادہ جواب ہے ہرگز نہیں یہ شخص واقعی ملک کو بدلنا چاہتا ہے لیکن اس میں پانچ خوفناک خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ مار کھا جاتا ہے یہ مردم چناس نہیں ہے یہ ہمیشہ کمزور گزدل اور منافق لوگوں کو اپنے گلد جمع کر لیتا ہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے دوسرا یہ ایک ہی وقت میں سب سے جنگ چھیڑ لیتا ہے سوال چودری انہیں بار بار سمجھاتا رہا کہ سر ہم نے اگر سیاستدانوں سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنا ہوگا اور ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں سیاستدانوں سے بنا کر رکھنی ہوگی ہم سب سے لڑ کر نہیں جیت سکتے اور خان یہ غلطی کرتا رہا تیسرا یہ ضعیف العقیدہ ہے یہ چالیس سال سے جنوں بھوتوں تاویزوں اور پھونکوں میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ کو یہ فعلقتن پسند نہیں چوتھا یہ بہتحاشا بولتا ہے یہ روزانہ قوم سے خواب کرتا ہے اور ایک ایکسپوجر لیڈرشپ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا لوہے کے لیے زنگ اور پانچوہ یہ بے ففا انسان جیسے کے ساتھ وفا نہیں کرتا لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے یہ آج اپنی اس خامی کی وجہ سے قیلہ ہو چکا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اگر اپنی خامیوں پر قابو پالے اور مردوں کی طرح جیل پرداشت کر لے تو یہ واپس بھی آئے گا اور ملک کو بدل کر بھی رکھ دے گا کیوں؟ کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں اور یہ دولت آج تک کسی پاکستانی لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی لہٰذا میرا چیئرمین اگر آج اپنی ایک ٹانگ پر اکل کی گانٹ مار لے تو یہ واقعی قائد عظم ثانی ثابت ہو سکتا ہے یہ ملک بدل سکتا ہے